خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ علیاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضا یا واسع الكرمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزز ناظرین اے آروائی کیو ٹی وی سے آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں حضرت امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام بیحقی فن حدیث میں علم حدیث میں ایک بہت بڑا نام اور ایک معتبر نام کہ جنہیں ہم تاریخ کے اوراق میں جب دیکھتے ہیں ہمارے عیمہ انہیں امام محدث فقیح کے نام سے اور القاب سے یاد کرتے ہیں حضرت امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ کا مکمل نام ہے ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ یعنی احمد آپ کا نام ہے اور حسین آپ کے والد ہیں علی آپ کے دادا ہیں اور موسیٰ آپ کے پردادا ہیں ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور البیحقی آپ کی نسبت ہے علماء نے لکھا ہے کہ بیحق دراصل ایک بہت بڑے ایسے علاقے کا نام ہے جو کچھ دیہاتوں پر مشتمل تھا اور یہ نشہ پور کے قریب ہے تو چند دیہات اور چند گاؤں پر مشتمل ایک پوری جگہ کو بیحق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حضرت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ چونکہ انہی دیہاتوں میں سے ایک دیہات اور ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اس نسبت سے آپ کو امام بیحقی کہا جاتا ہے تین سو چوراسی ہجری میں آپ اسی بیحق نامی علاقے میں گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں اور چار سو اٹھامن ہجری آپ کا سن و سال ہے اس اعتبار سے آپ نے پچھتر سال کی عمر مبارک پائی ہے حضرت امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس گھرانے میں پرورش پائی ہے یقیناً ایک اپنے پس منظر کے اعتبار سے اور خصوصاً ماحول کے اعتبار سے اور وہ گاؤں کے بیحق جس کا نام ہے جس سرزمین سے بہت بڑی تعداد علماء اور فضلاء اور عدباء کی علمی شخصیات کی منظر عام پر آئی ہے اس اعتبار سے حضرت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے بھی جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے اس میں یقیناً آپ نے علم و عدب دیکھا ہے اپنے گرد و پیش فضل و کمال دیکھا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے بنا پر آپ اپنی نجی زندگی میں انتہائی عبادت گزار نظر آتے ہیں صاحبِ تقویٰ نظر آتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ بظاہر حالات کی تنگی کا سامنا رہا لیکن زبان پر حرفِ شکایت نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں کی خاص نشانی رہی ہے اسلاف کی اور اہلِ تقویٰ کی خاص علامت رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف ایسے مائل ہوتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ زبان پر حرفِ شکایت نہیں لاتے ہیں اور جو اصل اہداف ہیں اصل مقاصد ہیں زندگی کے دنیا میں آنے کے ان کو وہ فوکس کرتے ہیں پیش نظر رکھتے ہیں اور اس میں ناظرین بہت بڑا دخل ہوتا ہے گھر والوں کی جانب سے اس تربیت کا کہ جو انسان کو گھر میں ملتی ہے اگر گھر میں افتدائی طور پر یہ صفات اور یہ عادتیں طبیعت میں شامل نہ کی جائیں نہ سکھایا جائیں تو آگے چل کر ان صفات کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے حضرت امام بیحقی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے اس گردو پیش اور گھرلو ماحول سے اپنی طبیعت میں وہ تقویٰ اور وہ عبادت کا جذبہ پایا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین ایک بہت اہم بات یہ کہ آپ کے اندر طلب علم یعنی علم کا ذوق اور علم کو حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ عروج پر تھا جس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس تنگی کے وقت میں آپ نے کئی علاقوں اور کئی شہروں اور ممالک کی طرف آپ نے علم کے حصول کے لیے سفر کیا ہے جہاں آپ کو معلوم ہوتا کہ فلان شہر فلان علاقے میں علوم میں سے فلان علم کا ماہر اور کامل ترین شخص وہاں موجود ہے حضرت امام بیحقی اپنا رخت سفر وہاں بانتے اور وہاں زانو تلمز تیہ کر کے یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس علم اور اس فن کو حاصل کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش فرماتے تھے اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو مختلف سفر کیے ہیں حدیث کا سما کیا ہے یعنی وہاں جا کر احادیث کو سماد کیا لکھا ہے اور اس کے علاوہ دیگر علوم حاصل کیے ہیں تو اس اعتبار سے جو پہلا ان کا سماع حدیث ہے وہ پندرہ سال کی عمر میں ہے یعنی کیا بھی یہ بلکل وہ ابتدائی عمر ہوتی عام طور پر کہ جس میں اتنے بڑے بڑے علوم حاصل کرنے اور بڑے بڑے مشایخ کی طرف جانے کا عام طور پر خیال نہیں آتا اور آدمی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہوتا ہے لیکن حضرت امام بیحقی علی الرحمہ نے اس کم عمری میں بڑے بڑے مشایخ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ نے پندرہ سال کی عمر میں پہلا سماع حدیث کیا ہے دیگر علوم کے لیے مزید سماع حدیث کے لیے آپ نے جن علاقوں یا ممالک یا شہروں کی طرف سفر کیا ہے ان میں سر فہرست عراق خود ہے جہاں حضرت بہت قریب تھے اور اسفرائین نامی علاقہ حمدان اسبہان اسی طریقے سے نشاپور کیونکہ بیحق جو ہے نشاپور کے قریب ہے بغداد کوفہ مکہ مکرمہ اور خاص طور پر رے رے وہ علاقہ کے جہاں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں طبران کے جہاں امام طبرانی جس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ناظرین وہ علاقے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ان علاقوں کی پہچان علم سے تھی علم و فضل ان علاقوں کی پہچان تھا ان علاقوں کے شخصیات کی طرف مشایخ کی طرف کبار علماء کی طرف حضرت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا ہے اور ان مشایخ کی بارگاہ میں جا کر اس علم کو سمیٹا ہے گویا کہ ناظرین ہم یہ اس موڑ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم کے جو عراق و حجاز اور حمدان و اسبہان اور طبران و نشاپور میں بکھرا ہوا تھا مختلف مشایخ کے سینوں میں تھا حضرت امام بیحقی نے ایک ایک شیخ اور ایک ایک مشایخ میں سے ایک ایک کامل ترین شخصیت کے پاس جا کر اس بکھرے ہوئے علم کو ناظرین اپنے سینے میں جمع کر کے ایک حسین گلدستہ امت کے سامنے پیش کیا ہے حضرت امام بیحقی کا یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے جس کی تفصیل ابھی ہم ان کی تصانیف اور کتابوں کے عنوان سے بیان کریں گے حضرت امام بیحقی علیہ رحمہ نے ان علاقوں میں جا کر جن مشایخ سے قصب علم کیا اقتصاب فیض کیا ہے تقریباً اکتالیس کے قریب مشایخ کے نام جو کتابوں میں آئے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں ناظرین بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے یہ بڑے لوگ ہیں جن سے حضرت امام بیحقی سیکھ رہے ہیں خصوصاً حضرت امام حاکم نیشہ پوری صاحب المستدرک ایک بہت معروف کتاب حدیث کی اس کے جو مصنف ہے امام حاکم نیشہ پوری ان سے حضرت امام بیحقی نے اقتصاب فیض کیا ہے اسفرائین میں جا کر امام ابو اسحاق اسفرائینی سے قصب علم کیا ہے یہ بڑا نام ہے ان کے حوالے دیے جاتے ہیں ہمارے اکابر علماء اسلاف ان کے حوالے دیتے ہیں ان سے بھی امام بیحقی نے سیکھا ہے اسی طریقے سے عبداللہ بن یوسف الجوینی ان کا نام بھی چکے بزرگان دین لیتے ہیں حوالہ دیتے ہیں تو یوں سمجھ لے کہ جو بزرگ اور جو ہستیاں خود حوالہ تھی اپنے دور میں حضرت امام بیحقی نے ان سے رجوع کیا اور وہ علم پایا کہ اب امام بیحقی خود ایک حوالہ بن گئے ہیں علم کا استعارہ ہے کہ علم کی بات ہو حدیث کی بات ہو اور امام بیحقی کا وہاں ذکر نہ ہو یہ بظاہر بعید ہے بات عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب احادیث اور محدثین کا ذکر آتا ہے امام بیحقی کا نام بہت عدب سے اور بہت احترام سے لیا جاتا ہے ناظرین جب آپ نے یہ مختلف علاقوں کے سفر کر کے ایک بھرپور علم حاصل کر لیا تو پھر آپ نے اپنے علاقے کی طرف دوبارہ رجوع کیا ہے اپنے وطن واپس آئے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دو مسروفیات کو اپنایا ہے اور ان دو مسروفیات میں وہ ایسے مگن ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے باہر کے حالات لوگوں کے باہمی معاملات سیاسی حالات کیا ہیں مذہبی یا اعتقادی طور پر لوگوں میں کیا کیا فسادات برپا ہو رہے ہیں کیا کیا جنگیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں ناظرین مختلف قسم کے جس دور میں حضرت امام بیحقی ہیں بیحق میں یا نشاپور کے قریب تو اس وقت کے جو حالات ہمیں بتاتے ہیں کتابوں میں تاریخ میں تو اس میں فسادات نظر آتے ہیں باہمی کشمکش نظر آتی سیاسی طاقتیں بھی باہم دست و گریبا ہیں اور مذہبی اعتبار سے بھی مختلف فتنے سر اٹھا رہے تھے فتنہ اعتزال بھی اروج پہ تھا اور اس طرح کے فتنے حضرت امام بیحقی ایسے وقت میں دین کے علم میں دین کو پھیلانے میں ترویج و اشاعت میں وہ مصروف نظر آتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کا ولی یہ مرد صالح اور علم حدیث اور علم تفسیر کا یہ کامل و اکمل اور ماہر ترین شخص ایسے وقت میں جبکہ فتنہ اروج پر ہو وہ ان تمام باتوں سے کنارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اور امت کے اخلاقیات کی اور ان کے اقدار کی حفاظت کے لیے وہ مصروف عمل رہے یہ حضرت امام بیحقی ہیں تو اس دورہ ناظرین آپ نے یہ دو مصروفیات اپنائی ایک درس و تدریس پڑھنے پڑھانے کی جو علم اتنے مشایخ سے سیکھا بغداد سے اسفہان سے کوفہ سے مکہ سے وہ تمام علم سمیٹ کر اب آگے منتقل کرنے کا وقت آیا ہے تو اب وہ درس و تدریس بھی فرماتے ہیں اور تصنیف و تعلیف یہ دوسرا کام یہ تھا قلم اٹھا کر اس کو پھر تحریری طور پر کیونکہ ظاہر ہے جن حضرات کو پڑھایا وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے اب آج ہم کس طریقے سے فیضیاب ہو پاتے اگر حضرت نے قلم نہ اٹھایا ہوتا قلم سے ان باتوں کو نہ لکھا ہوتا لیکن آج ہمیں بہت اتمنان اور خوشی ہے حضرت امام بیحقی کا وہ علمی زخیرہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تحریر کر کے اس تمام علم کو امت تک پہنچایا ہے تو یہ دو مصروفیات ہیں درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف یا تحقیق کا میدان اس میں امام بیحقی نے بہت بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں رحمت اللہ تعالی کی زندگی کا یہ پہلو بہت حسین ہے کہ ایک تو آپ نے طلب علم کے لئے دور دور کے سفر کیے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو وہ علم منتقل فرماتے ہیں یعنی دیگر لوگ بھی آ کر علم سیکھتے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں لیکن خاص توجہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے پر اپنے پوتے پر اور دیگر افراد پر یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کیونکہ ہمارے عام طور پر طلب علم کے لئے ہم سفر کرنے کو بھی بہت طبیعت پر گرہ ہمارے گزرتا ہے خصوصا جس کا تعلق کسی بڑے خاندان سے ہو یا کسی بڑی شخصیت سے ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی دولت کے بلبوتے پر علم کو اپنے پاس لے آئیں اپنے گھر میں لے آئیں اور ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے بہت کچھ حاصل کر لیں بہت مہارت حاصل کر لیں سفر کرنے سے کتراتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ علم کے حصول کے لئے سفر بہت ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے علم کی جو بات ہے قرآن میں وہ ایک پوری تفصیل ہے اس کی وہاں پر بھی سفر کا ذکر ہے لقد لقینا من سفرنا حاذا نصبا سیدنا موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سفر سے بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو اس کی تشریح میں حضرت علامہ ساوی نے لکھا کہ سفر علم وہی ہے جس میں تھکاوٹ ہو جس میں مشقت اٹھائی جائے حضرت خطیب بغدادی نے کتاب لکھی الرحلہ فی طلب الحدیث تو اس میں باقاعدہ انہوں نے طلب حدیث کے لئے سفر کرنے والے علماء کا ذکر کیا سفر کی اہمیت بتائیے حضرت امام بحقی خود بہت بڑے محدث ہیں اور خود یہ تمام باتوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے تربیت ان کی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس راہ کو اپنایا ہے کہیں بھی وہ کنارہ ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں بھی وہ اپنی مسند یا چند علوم حاصل کر کے اپنے علاقے اور قرب و جوار تک جا کر وہ محدود نظر نہیں آتے بلکہ بہت وسط نظری بھی ہے مشقتیں بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر بہت دور دور کے سفر اور پھر ایک خاص بات یہ کہ واپس آ کر پھر اپنے بچوں پہ یا اپنی نسل اور اپنی اولاد پہ توجہ دیتے ہیں یہ ہمارے دور کا کلچر اب کچھ عجیب ہے کہ جس میں صحب زادہ ہونے کا جو تصور آیا ہے جس میں پھر علم حاصل کرنے سے کتر آتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں تو اس کو کسی کے پاس جاتے ہوئے کچھ حیاء محسوس ہوتی ہے آر محسوس ہوتی ہے یا پھر اگر ان پر کچھ سختی کی جائے علم کے معاملے میں جیسے اور دیگر پر سختی ہوتی ہے تو یہ بھی ان کے لئے شاید عزت کا معاملہ بن جاتا ہے لیکن یاد رکھی حضرت خطیب بغدادی لکھتے ہیں الرحلہ فی طلب الحدیث میں ان چند افراد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنہیں علم نہیں آئے گا علم کی برکت جنہیں حاصل نہیں ہو پائے گی فرماتے ہیں ان میں ایک ابن المحدث بھی ہے محدث کا بیٹا کیونکہ محدث خود وہ ہے جو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا فن حدیث اور دیگر چیزوں کا ماہر ہے اس کا اپنا بیٹا علم سے محروم رہے گا یعنی اگر وہ سفر نہ کرے گھر میں رہے گا تو وہ شاید کہ اکتفا کرے گا تکیہ کرے گا اسی بات پر کہ میرے والد بہت بڑے عالم ہیں تو مجھے کہیں جانے کی کیا حجت ہے کیا ضرورت ہے یہ جو ہمارے دور میں کلچر آیا صاحب زادہ ہونے کا اور جس نے پھر امت کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں میں ان افراد سے قطع نظر کر کے عرض کر رہا ہوں جو اچھا کام کر رہے ہیں جن کے گھروں میں اچھی تربیت ہے جو خود اور ان کے صاحب زادے بلا شبہ بہت اچھا علم علم کے ساتھ آراستہ ہیں وہ یقیناً اچھا کر رہے ہیں وہ قابل تقلید ہیں اور لائق تحسین ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد یقیناً ان افراد کی ہے جنہیں اصلاح کی ضرورت ہے حضرت امام بھائی حقیقہ طرز عمل بہت حسین ہے یہاں پر کہ وہ آ کر ان مختلف علاقوں کا سفر پورا کرنے کے بعد اپنے بیٹے ابو علی اسماعیل اس کا نام ہے اس کو وہ پڑھاتے ہیں دیگر مشایخ کی طرف بھیجتے ہیں سمائے حدیث کرواتے ہیں خود پڑھاتے ہیں اور حتیٰ کہ لکھا ہے علماء نے کہ وہ بچہ ان کا بیٹا اسماعیل جس کا نام ہے وہ خود ایک بہت بڑا عالم بن گیا خود ایک بہت بڑا علم حدیث کا ماہر بنا پڑھانے والا خود پڑھا پھر پڑھانے والے یہ حضرت امام بحقی نے آ کر اس علم کو منتقل گیا اپنے پوتے کو پڑھایا اس کے علاوہ ابو عبداللہ الفراوی ایک بہت بڑے عالم ہے وہ آئے حضرت امام بحقی سے پڑھنے اور دیگر بڑے لوگ آئے ہیں انہیں آپ نے پڑھایا ہے امام عبداللہ فراوی جو ہیں ان کو پڑھایا تو یہ خود اتنے عظیم شان بن گئے امام بحقی سے فیض پا کر لکھا ہے علماء نے کہ کہ یہ فقیح الحرم ان کا لقب ان کو ملا عطا کیا گیا حرم کے فقیح یعنی جس پر لوگ اعتماد کریں یہ فق میں اور اصول میں ابو عبداللہ الفراوی امام بحقی کے شاگرد ہیں ان کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ وہ فق میں اور اصول میں بہت ماہر ہیں الغرس کے بہت بڑی تعداد تلامیزہ کی شاگردوں کی یوں آپ نے لوگوں کو علم اپنا پہنچایا منتقل کیا دوسری جانب ناظرین انہوں نے قلم کے ذریعے سے خدمات انجام دی ہیں تصنیف کی عادت آپ کو بہت شروع سے تھی آپ خود فرماتے ہیں کہ بہت ابتدا سے ہی میرے اندر لکھنے کی عادت تھی جب میں علم حاصل کرتا تھا احادیث کو سنتا تھا میں لکھا کرتا تھا آپ ایک جگہ فرماتے ہیں انی منزو نشاتو وابتدعتو فی طلب العلم میں نے جب سے علم کا آغاز کیا ہے اکتبو اخبار سیدن المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین اس وقت سے ہی میرے عادت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتا ہوں وَأَجْمَعُوا آثَارَ السِّحَابَةَ اور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار یعنی ان کے اقوال کو میں جمع کرتا ہوں وَأَتَعْرَّفُ أَحْوَالَ رُوَاتِهَا اور میں راویوں کے احوال کے حوالے سے بھی میں تحقیق اور چھان پھٹک کرتا رہتا ہوں چونتیس کے قریب تقریباً ان کی تصانیف ذکر کی گئی ہے چونتیس لیکن ناظرین یہ فیگر بظاہر چھوٹا ہے چونتیس ایک بہت بڑے عالم کے اعتبار سے لیکن اس کے اندر وہ کتابیں بھی ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور یوں چند کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ خود ہی اپنی ذات میں ایک ایسا عظیم الشان زخیرہ ہے کہ باقی اگر وہ چھوٹی کتابیں ہیں اور دیگر مختصر تصانیف نہ بھی ہوتی تو وہ ان کی بڑی تصانیفی امت کے لئے امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے چنانچہ ان کی کتابوں میں السنن القبرہ ہے اس کے علاوہ سنن القبرہ دس جلدوں میں شعب العیمان تقریباً دس جلدوں میں دلائل النبوہ چھ جلدوں میں یہ بڑی کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایک جلد پر بھی کچھ کتابیں تحریر فرمائی ہیں الغرز کے مختلف موضوعات پر اقائد تفسیر حدیث فقہ اخلاقیات مناقب ان مختلف عنوانات پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور ناظرین اب مختلف ادوار کے علماء نے بہت خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت امام بحقی کی بارگاہ میں ابن جوزی اللامہ ابن جوزی جیسا عالم اتنی بڑی شخصیت وہ امام بحقی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء نے لکھا کہ امام ابن جوزی فرماتے کہ حضرت بحقی جو ہیں حفظ و اتقان میں بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے یکتہ تھے و حسن التصنیف تصنیف کے حسن میں وہ یکتہ تھے و جمعہ علوم الحدیث علم حدیث کو آپ نے جمع کیا ہے وَهُوَ مِنْ كِبَارِ اَصْحَابِ الْحَاکِم حاکم نشاپوری کے عظیم اور کبیر اصحاب میں سے آپ ہیں وَلَهُ تَصْانِفُ الْكَسِيرَةُ الْحَسَنَةُ اور آپ کی بڑی عظیم الشان اور بہت عمدہ تصنیف ہے یہ ابن جوزی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں حضرت علامہ علی قاری ہنفی کہتے ہیں ہُوَ الْإِمَامُ الْجَلِيلِ الْحَافِظُ الْفَقِيهِ الْعُصُولِي الزَّاہِدْ الْوَرِعُ یعنی آپ جو ہیں بہت جلیل القدر عالم امام حافظ فقہ اور اصول فقہ اور اصول دین پر بڑی گہری نظر کے حامل زہد و تقوی کے اندر بہت بڑا مقام رکھنے والے یہ علامہ کے وہ کلمات اور ایک قول یہاں تک لکھا گیا کہ حضرت امام بحقی وہ شخص ہیں کہ امام شعفعی جس کے یہ مقلد ہیں جن کے یعنی امام بحقی شعفعی ہیں تو حضرت امام شعفعی رحمت اللہ تعالیٰ پر امام بحقی نے گویا کہ احسان فرمایا یعنی امام شعفعی پر کسی کا احسان ہو یا نہ ہو لیکن امام بحقی وہ شخص ہیں کہ یقینا ان کے کام کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ انہوں نے امام شعفعی رحمت اللہ تعالیٰ پر بھی احسان کیا کہ ان کے جو افکار ہیں اور جو ان کی فقہ ہے اس کو انہوں نے کمپائل کیا ہے اور بہت حسین طریقے سے دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کو جمع کیا ہے حضرت امام شعفعی بھی بہت خوش تھے گو کہ امام شعفعی گزر گئے تھے پہلے دنیا سے لیکن خواب میں ایسے خواب بھی موجود ہے کتابوں میں کہ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں خواب دیکھنے والا امام شعفعی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کونسی کتاب ہے فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر احمد بن حسین البحقی کی کتاب ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں بعض علماء نے یہ بھی خواب دیکھا کہ ایک صندوق آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے ایک خوبصورت صندوق اطراف میں انوار و تجلیات ہیں اور بلند ہو رہا ہے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو کہا گیا خواب دیکھنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ امام ابو بکر البحقی کی کتابیں ہیں اس صندوق میں جو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو رہی ہیں اس طرح کے ناظرین بہت سارے آثار قبولیت ہیں اور آئیمہ کے یہ تاثرات ہیں بہت حسین انداز میں آئیمہ نے یہ تاثرات دیئے ہیں آپ نیشاپور جب تشریف لے گئے علم حدیث کو مزید آگے پڑھانے کے لیے تو جب آپ کا وقت وصال آیا ہے چار سو اٹھاون ہجری ہم نے شروع میں کہا کہ تین سو چوراسی ہجری آپ کی ولادت ہے چار سو اٹھاون ہجری آپ کا سنے وصال ہے پچھتر سال کی عمر آپ نے پائی ہے جماد الاولہ کا ماہ مبارک دس تاریخ اس میں پھر آپ نیشاپور میں انتقال فرما گئے لیکن وہاں سے پھر آپ کو تابوت میں بیحق جو آپ کا عبائی گاؤں ہے وہاں پر آپ کو منتقل کیا گیا اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی ہے جو خدمات انجام دی حضرت امام بیحقی علی الرحمہ نے اللہ رب کریم ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں مزید درجات کی بلندی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين